السلام علیکم آپ دیکھ رہے سمیٹرکس یوٹیوب چینل جب بھی ہم اپنے یو اکی یو ایس ای اکاؤنٹ پہ دس ہزار فالورز اور ایک لاکھ مکسیمی بیوز کمپلیٹ کرتے تو ہم مونٹیزیشن کے لئے ایفلائی کر دیتے ہیں تو جیسی ہم مونٹیزیشن پر کلک کر دیتے ہیں ایفلائی کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ پیج ان یہ اپشن نظر آ جاتے ہیں پوراں بعد اس کو تو بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں چاہے کسی کا یو ایس ای اکاؤنٹ ہو یا یو کی اکاؤنٹ ہو تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ جو وہ مونٹیز ہو چکا ہے آپ ہم ارننگ کر سکتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ کس طریقے سے کرنا ہے جب بھی آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ کو جب یہ اپشن مین سامنے آ جاتے ہیں تو بہت سارے دوست سمجھتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ مونٹیز ہو چکے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہاں پر ٹک مار کا اپشن نظر آتا ہے تو بھائی بلکل یہ ایسا نہیں ہے یہاں پر لکھا بھی آپ نیچے پڑھ سکتے ہو تینک سپار ایفلائی یعنی آپ نے جو ایفلائی کیے وہ صحیح طریقے سے اپلائی ہو چکی ہے اب آپ کو یہاں پر جو باقی لکھا ہے کچھ لوگ ریڈ نہیں کرتے پڑھتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے مونٹائیز ہو چکے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے جب بھی آپ یہاں پر ایفلائی کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو لکھا جاتا ہے تینک سپار ایپلائی جو ٹک مارک آپ کو نظر آتا ہے تو اس کا مطلب بھی کہ آپ نے جو ایپلائی کیے وہ صحیح طریقے سے ہو چکی ہے لیکن اب آپ کا اکاؤنٹ مونٹائیز ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا یہاں پر لکھے کہ آپ کا اکاؤنٹ یہ وہ ریکوائیمنٹ کے لیے ریکویسٹ جو ہے تین دن میں آپ کو محصول ہوگی ٹک ٹک اوپیشلی ٹیم آپ کا اکاؤنٹ چک کرے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی وائیلیشن یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے تین دنوں میں وہ چک کرے گی اگر ایسی کوئی چیز ہے آپ کے اکاؤنٹ میں وائیلیشن وغیرہ یا ویڈیوز میں کوئی گڑ بڑے تو آپ کی ویڈیوز جو اکاؤنٹ ہے وہ مونٹائیز نہیں ہوگا ڈسکولیفائی ہوگا اگر آپ کا ریکوائیمنٹ باقی سارے چیزیں ٹھیک ہیں تین دن میں ٹک ٹک کو پچھلی ٹیم چک کرے گی تو پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ مونٹائیز ہوگا تو پھر آپ کو کیسے پتہ جائے گے میرا اکاؤنٹ جو ہے مونٹائیز ہو چکا ہے تو یہاں پر باقی جو بھی لکھ گئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو ایک میسیج ریسیو ہوگا ٹک ہے آپ کے ٹک ٹک کے آئین بوکس میں وہاں پر آپ کو ایک میسیج ریسیو ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ مونٹائیز ہو چکا ہے اگر ڈسکولیفائی ہوگا ہے تو پھر بھی آپ کو میسیج محصول ہوگا تین دن کے اندر اندر کیونکہ تین دنوں میں ٹک ٹک اور بچھے ٹیم اس کو چھک کرتے کہ آپ کا اکاؤنٹ مونٹائیز ہے یا نہیں وہ چھک کرتے کہ اس پر وائیلیشن ہے یا نہیں لیکن اگر آپ کی ریکوائمنٹ ساری پوری اور ٹک طریقے سے ہو تو پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ مونٹائیز ہوگا اگر اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہو تو پھر آپ کا اکاؤنٹ ڈی مونٹائیز یعنی کولیفائیڈ نہیں ہوگی آپ کی اکاؤنٹ مونٹائیزیشن یعنی ارننگ کے لیے ٹھیک ہے اس طریقے سے پھر آپ کو دوبارہ سے اپنے اکاؤنٹ پر کام کرنا پڑے گا پھر تیس دن کے بعد آپ کو اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اپلیزیشن کے لیے بیج نہیں ہوگی یعنی مونٹائیزیشن کے لیے تو اس طریقے سے آپ کا جو اکاؤنٹ کا مسئلہ وہ حال ہوگا بہت سارے دوستے سوچتے ہیں کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس پہ ہمیں ٹک مارک ملے تو ہمارا اکاؤنٹ منٹائیز ہو چکے اب ہم ارنگ کر سکتے ایسا نہیں ہوتا تین دن ٹک ٹک اپیشٹ ٹیم اس کو چک کرتی ہے بہت باریک بینی سے چک کرتی ہے کہ اس میں ایک مسئلہ کیا ہے کوئی ویلیشن وغیرہ تو نہیں ہے ہوگی تو دیمونٹائیز ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اکاؤنٹ آپ کا صحیح ہے ویلیشن وغیرہ نہیں ہے تو آپ کا اکاؤنٹ منٹائیز ہوگا آپ کو تین دن کے اندر اندر آپ کے ٹک ٹک این بکس میں آپ کو میسیج ریسیو ہوگا پھر آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم نے بھی یہ ایفلائی کروا دی ایفلائیزیشن کے لئے جب اس کی ریکوائیمنٹ تین دن بعد آئے گی تو ہم چک کریں کہ اکاؤن ہمارا اس پہ کوئی ویلیشن وغیرہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کو ایفلائیزیشن کیے ایفلائی کے لئے ٹھیک طریقے سے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا تین دن کے اندر اندر اور اس کی میسیج آئے گی تو وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا اور پھر اس کے بعد جب ہمارا کانومنٹائز ہوگا تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس پر بھی میں ایک ویڈو بناوں گا تو آپ کو اس کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرئب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اور بھی اچھی ترکے سے گائٹ کر سکیں شکریہ